دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوا جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے سردی سے ہم گرمی میں جاتے ہیں تو ہمارے شریر میں لال لال چٹکے ہو جاتے ہیں جس میں اتنی خجلی ہوتی ہے نا کہ ہم خجلہ خجلہ کے پریشان ہو جاتے ہیں یا آپ نے اپنا کھان پان بدل دیا پہلے آپ کم تیکہ کھاتے تھے اب آپ نے تیکہ چادہ کھانا چلو کر دیا جس کی وجہ سے بھی شریر میں ایچنگ چالو ہو جائے گی لال لال سے دبے آ جائیں گے وہ شریر کے کسی بھی اسے میں ہو سکتے ہیں ہاتھوں میں ہو سکتے ہیں یہاں پر ہو سکتے ہیں جانگوں میں ہو سکتے ہیں ٹانگوں میں ہو سکتے ہیں یا ہمارے مین پارٹ پر ہو سکتے ہیں یہ کسی کو بھی ہو سکتے ہیں دوستو یا جنس کو بھی ہو سکتے ہیں لیڈس کو بھی ہو سکتے ہیں یا بچے کو یا بڑھے کو سب کو یہ پروبلم آ سکتی ہے یدی آپ نے کھان پان بدلہ یا موسم بدلہ کہہ راج بات کریں گے ایکو پریشن میں ایسا کون سا پوائنٹ ہے جس پر میتھی دانے لگا کر اور پریشن دے کر آپ اس پروبلم سے چھٹکا رہا سکتے ہیں جہاں دوستہ یہ لال لال چٹکے ہو گئے ہیں جس پر آپ خجلی کر کر کے دکھی ہو چکے ہیں کیونکہ خجلی کرنے سے کیا ہوگا نا دوستہ وہاں پر جکھم پیدا ہو جائے گا اور اگر یہ ہاتھ آپ نے کہیں اور اس سے پر لگایا تو وہاں بھی انفیکشن پھیل جائے گا جہاں دوستہ ہمارا جو جنائٹل ایریہ ہوتا ہے وہاں پر یہ پروبلم آ جاتی ہے وہاں پر لال لال چٹکے ہو جاتے ہیں جس میں اتنی زیادہ میٹھی میٹھی خجلی ہوتی ہے کہ آپ خجلہ خجلہ کے پریشان ہو جاتے ہیں خجلہ آنے کے بعد وہاں پر لال لال نشان آ جاتے ہیں اور ان میں سو جانا جاتے ہیں تو یہ جو پوائنٹ ہے بہت چبردست ہے آپ اس کو دبا کے دیکھیں میکنٹ لگا کے دیکھیں سیڈ لگا کے دیکھیں پھر دیکھنا آپ کے جو چٹکے ختم ہو جائیں آپ کو یہ جو خجلی رہتی ہے نا ختم ہو جائیں خجلی کے قارن سوجن آ جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے دوستہ کیا ہوتا نا کہ ہم جب ہمارے شریع کے اندر پتی اچھل جاتی ہے جہاں دوستہ پتی جب اچھل جاتی ہے تو یہ پروبلم آتی ہے کہ ہمارے کونہ اس طریقے سے چٹکے آنے لگ جاتے ہیں آپ جب ڈاکٹر کے بعد جائیں گے نا تو وہ کہہ گا نا آپ کے پتی اچھل گی یا دوستہ پتی اچھلنے کے قارن یہ پروبلم آ جاتی ہے پتی کیوں اچھلتی ہے جب موسم بدلتا جب اچھل جاتی ہے یا آپ نے تیکھی چیز زیادہ خالی جب اچھل جاتی ہے تو سیمپل سولیشن ہے پوائنٹ دبائیے مینٹ لگائیے اور سیڈ درہ پی کریے اس پروبلموں سے چھٹکارہ مل جائے گا اب دوستہ پوائنٹ کہا ہے دیکھیں پوائنٹ پڑے گا دوستہ یہ والا اب اس کو دھوڑنے کیا سی ہے دیکھیں آپ نے کیا کرنا میڈ فنگر کی جو سیکنڈ جوائنٹ کا جو لاشٹ ہے ادھر ایک پوائنٹ مارک کرنا ہے دوسرا مارک یہاں والے پوائنٹ پر کرنا ہے مطلب اس دوٹ لگا دینا اس طریقے سے یہاں پہ ایک دوٹ لگانا ہے یہ جو دونوں اڈیاں آ رہے ہیں اس کے جسٹ ادھر گڑڑے میں ایک دوٹ لگا دیں گے ایک دوٹ ادھر لگائیں گے لاشٹ میں بلکل کونے میں میٹھا دیکھیں یہ لاسٹ یک کیا اب ان دونوں پوائنٹ کے جو میڈ میں آ رہا پوائنٹ دیکھیں مجھ اگے نا یہ ان دونوں کا مdit یہ ہی وہ پوائنٹ اس پوائنٹ کا نام ہے دوسرا Есть 32 اس ٹھائٹی ٹو دیکھیں ایک پوائنٹ یہاں لگانا ہے ایک اس نکل کی بیچ میں لگانا ہے ہڈیاں کے بیچ मین اور ان دونوں کا جو administration پوائنٹ دوسرا دوسرا بہت چبرد谷 پوائنٹ دوسرا آپ کو کیا کرنا ہے جمعی کی مدد سے اس طرح ٹھٹی ٹو کے اوپر اس طرح سے پریشر دینا ہے جب بھی فری بیٹھیں آپ دباتے رہیں دو سے تین میں دو سے تین میں دیپ پریشر دینا ہے دو منٹ ادھر اور دو منٹ ادھر تین سیٹ کیجئے چار سیٹ کیجئے جتنی زیادہ آپ سیٹ کریں گے آپ کی پرولم ٹھیک ہونے لگ جائے اب بات کریں گے دوستو سیڈ تھیرپیک جہاں تو سیڈ تھیرپیک میں آپ نے میتھی کے دانے لینے پیپر ٹیپ لینے اس پر ایک دو میتھی کے دانے لگانے اور اس طریقے سے یہاں پر چپکا دیں میتھی دانا نہ ہو تو موں کا دانا چھوٹا والا لگا سکتے آپ پھر دیکھنا دھیرے 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 یہ پرابلم ٹھیک ہونے لگ جائے گی اور بیچ بیچ میں سیڈ تھیرپیک کو آپ اس طریقے سے دباتے رہیں تاکہ یہ پوائنٹس ایکٹیویٹ رہے گا اب بات کریں گے دوستو پاورفول ٹریٹمنٹ کی جہاں دوستو پاورفول ٹریٹمنٹ میں ایسی کونسی مہینٹ ہے جس کو لگا کر ہم اس پرابلم سے چھوٹکارا چل دی پاسکتے ہیں دوستو اس کے لئے ہمیں چیئے بیول مہینٹ ایک طرح سے وائٹ اور ایک طرح سے یلو اور لیں گے دوستو سیم پیپر ٹیپ دوستو سکن پہ جو ٹچ کرے گا اس کا وائٹ والا کلر باہر سے ہمیں یہ یلو دکھے گا تو اس ٹومک ٹھٹی ٹو اس کے اوپر ہم اس طریقے سے لگا دیں گے سیمپل دونوں ہاتھوں میں لگانا دوستو کوشش کریں آٹھ سے دس گھنٹہ آپ اس کو لگا کے رکھیں جیسے جیسے آپ لگائیں گے نا پھر دیکھنا یہ جو پتی اچھے لگے شریر کے اندر کسی بھی سیپ ہے کجلی ہو رہی ہے جلن پیدا ہو رہی ہے ہندر ٹین پرسن ٹھیک ہو جائے گا ہندر ٹین پرسن ٹھیک ہو جائے گا دوستو کئی پیشنٹ پہ میں نے اس کا استعمال کیا اور اس کا ریزلٹ ہندر ٹین پرسن ملا ہے جو میکتے اپنے لنک کی کھجلی دانوں سے پریشان ہے وہ جرور اس کا استعمال کریں بہت جبردست پوائنٹ ہے مینٹ سمگانے کے لئے سمپر کریں ویڈیو اچھے لگے تک لائک کریں شیئر کریں چینل پہ پہلی بارے سسکرائب کرنا نہ بولیں نمشکار دوستو پھر ملوں آپ سے کس ایک نئی ویڈیو پہ کس ایک نئی ٹاپک پہ نمشکار موسیقی